یہ باوسوک ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے سانیہ مرزا سے رابطہ کیا ہے ان سے بات کی ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کیا ہے اور ان کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نیک تماناؤں کا اظہار کیا ہے اب جو ہے آپ کے پاس ظاہر ہے کافی سوالات ہوں گے میں یہاں ایک بات جو ہے نا وہ سوال آ رہا ہے جی کہ وہ سانیہ مرزا کے ساتھ لاؤو میریج تھی اتنی بڑی سٹار تھی اور جو ہے دو بچے ہو گئے اور اتنی اچھی ظاہر ان کے لائف گزر رہی تھی دبائی میں بھی گھر بنا لیا تھا اور سیٹل ایک فیملی تھی تو ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ لیکن یہاں پہ جو پہل ہے وہ بار بار ہم ظاہر ہے بات کرنی پڑتی ہے وہ شویب ملک کی طرف سے ہوئی اور شویب ملک نے ہی ایک فاصلہ جو ہے جب بڑھنا شروع ہوا تو بجائے اس کو ریکاوری کے اور ان کی فیملی جو ہے ان کے بار ہاں کوششوں کے باوجود یہ ازدواجی رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکا اب بات کرتے ہیں معاشرے کے شویب ملک جو ہیں جتنے بھی معاشرے کے شویب ملک ان کے لیے مجھے وہ ہمارے دوست بیوروکریٹ ہیں تارکریم کھوکر ان کا شیر یاد آتا ہے کہ جانے کیوں کوئی اور ہمارا نہیں ہوتا جانے کیوں کوئی اور ہمارا نہیں ہوتا اب ایک محبت سے گزارا نہیں ہوتا تو یہ جو ہے معاشرے کے مختلف جو شویب ملک ہیں ان کے لیے یہ شیر ہے اور دوسری طرف پیرل ایک کردار جو ہے وہ اس کہانی کے خاورمانکہ ہے امیر جسوال وہ ان کا بھی چل رہا ہے تو دیکھیں یہ خاورمانکہ جو ہے یہ بھی ایک برینڈ بن چکے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی کہانی ہوگی جب بھی میرے پاس تم ہو رپیٹ ہوگا تو ان کو ہمیشہ اس کردار میں یاد رکھا جائے گا تو اب یہ جو ہے اس کہانی کی بشرا بی بی سنہ جاوید وہ بھی کسی کے رابطے میں نہیں ہیں ان کے بھی فونز جو ہیں وہ بند مل رہے ہیں شویب ملک نے غالباً بی بی ال بی پی ال بنگلہ دش پریمیر لیگ کے لیے جانا تھا شاید وہ روانہ ہو چکے ہیں البتہ ان کا رابطہ کچھ لوگوں سے اور ان کے فیملی میمبرز جو ہیں ان کے ساتھ ہوا ضرور ہے مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی مدر اور ان کے فیملی میمبرز جو ہیں ان کی سسٹرز اور عمران زفر ان کے بہنوئی کوئی بھی اس شادی میں شریک نہیں تھا اور اگر یہ کہا جائے کہ سنہ سے نکاح ہونے تک جو ہے ان کی فیملی کو جو ہے انفومیشن نہیں تھی اس طرح کی کوئی بھی آخری کوشش کی گئی جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا پوری فیملی شوہ ملک کی دبائی گئی اور سانیہ مرزا کی خواہش پر گئی میں ایک بات آپ کو بتاؤں شوہ ملک کے خاندان میں اور فیملی میں سانیہ مرزا کی لائکنگ ہے بنتی بھی ہے انہیں پسند کیا جاتا ہے بطور انسان ایز اے بہو اس گھر کی تو یہ جو لائکنگ ہے یہ آج بھی اسی طرح سے قائم ہے سانیہ کے لئے اس فیملی کے لوگوں میں ہمدردی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ شوہ ملک جو ہے وہ اس گھر کا فرد ہے ایک بلڈ ریلیشنز ہے تو وقتی طور پہ تو رییکشن اس طرح کا رہا اور زیادہ اس لئے بھی کہ شاید فیملی جو ہے اس سمجھتی تھی کہ شوہ ملک ان کی بات مان لیں گے اور کچھ اپنے روئیے پر غور کریں گے کچھ اپنی اب ایک محبت پہ گزارہ نہیں ہوتا والی ادائیں جو ہیں ان پہ غور کریں گے لیکن وہ کابو پائیں گے ہاں سوری بڑا اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا اس پہ کابو پانا ہوتا ہے ہاں غور نہیں کرنا ہوتا کابو پانا ہوتا ہے یا بے کابو ہونا ہوتا ہے تو فیلحال تو وہ بے کابو تھے تو بے کابو ہونے کی وجہ سے یہ ایک انڈیا میڈیا جو ہے وہ جس طرح سے شاید آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سانیا مرزا کو کسور وار ٹھہرا رہا ہے اور انڈیا میڈیا جو ہے سانیا مرزا کو وہ کٹیرے میں کھڑا کر رہا ہے اور کرٹیسیزم جو ہے نیگٹیو ان کے لیے کر رہا ہے اور سانیا مرزا جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹینسٹار ہوئی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ماضی میں اور آج بھی سانیا مرزا سے بڑی سپورٹ سٹار جو ہے وہ پورے انڈیا میں کوئی ہوں گی نہیں وہاں کا جو میڈیا ہے نا ان کو چاہیے پاکستان کی میڈیا سے رابطہ کریں ان کو دیکھیں سانیا کے خلاف جو اتنا محاذ ہے وہ ذرا کام ڈاؤن ہو جائیں گے اس میں یہ ہے کہ وہاں کا میڈیا کوس رہا ہے کہ جی سانیا مرزا کا یہ فیصلہ غلط تھا پاکستان کی بہو بننے کا پاکستان کی بہو بننے کا سانیا مرزا کا جو ڈیسیجن تھا وہی رون تھا اچھا یہ اس طرح کی کرٹیسیزم نا وہ ہماری پروڈیوسر جو ہے زارہ صاحبہ ان سے جب ڈسکشن ہو رہی تھی بیفور شو تو رینہ رائے اور موسیل عسن خان جو ہے ان کی بھی ایک شادی اسی طرح ٹوٹی تھی اور اسی طرح سے جو ہے اس وقت موسیل عسن خان جو ہے وہ بہت بڑے سٹار تھے کرکٹ کے اور رینہ رائے کی موویز بھی سپر ڈوپر ہٹ موویز ہو چکی تھی اور وہ ٹاپ تھری اور فور ہیرونز میں ان کا شمار ہوتا تھا جیسے ہیما مالنی تھی اس طور میں جیا پرادہ تھی اور رینہ رائے تھی اور زینا تمان تھی اور ان میں ایک بہت ہی پر سٹائل اداکارہ اور میں خود بہت بڑا فین ان کا اور ان کی بڑی موویز میں نے دیکھی ہیں تو کلاسک آرٹس تھی وہ تو ان کی شادی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ٹوٹی اور رینہ رائے آتی تھی کراچی بھی آتی تھی لاہور بھی آئیں کئی مرتبہ اور ایک مختلف سیریز میں وہ ٹریول کرتی تھی محسن حسن خان کے ساتھ اور یہ بہت اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہماری ٹریڈ بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے ہوتی تھی واغہ بارڈر پہ ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جو ہے وہ مختلف مسنوات جو ہیں وہ ادھر سے انڈیا جا رہی ہیں اور وہاں سے پاکستان آ رہی ہیں اور ایک اچھی ریلیشنشپ تھی دونوں کنٹریز میں تو اب تو خیر رشتہ تو کیا ہے تازہ ہوا کا جھونکہ بھی نہیں آیا کافی سالوں سے ادھر سے تو اس طرح کے کرٹیسیزن کا بھی سامنا ہے جس کی وجہ سے سانیا مرزا جو ہے وہ ذینی دباؤ کا شکار بھی ہیں اس وقت ایک یہ چیز ہو گئی دوسری بات جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھیں کہ بچوں کو لے کے سانیا مرزا کی میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کرکٹرز میں کی ٹرینٹ چل رہے شاید عمران خان پھر وہ جو آپ نے محسن کی بات کی اور اب شویب ملک دوسری جانب مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس تم ہو جب سے آن سکرین آنا شروع ہوئی ہے اس کے بعد یا تو وہ بہت ہی اس طرح کی بنیوی ہے رائٹر کے تحت کہ اس طرح کے ہی وہ باملات ماملات ہی ہمارے اردگرد ہو رہے ہیں ایسے واقعات ریالیٹی میں آ رہے ہیں یہ کہنا چاہیے ہیں اچھا یہ واقعات دیکھیں میں بتاتا ہوں یہ واقعات جو ہے نا یہ اس معاشرے میں یہ ہوتے رہتے ہیں صرف یہ ہے کہ یہ دو سیلیبرٹیز تھیں اور ایک بڑے ناریناؤن نام تھے اور وہ زیادہ ایک ہائلٹ کیا گیا حالقے اگر اس بات کو میں خود ہی آپ کے شو میں اس طرح سے بھی کروں کہ یہ کسی کی نیجی زندگی ہے کسی کا نیجی معاملہ ہے اور مگر یہ جو سیلیبرٹیز ہوتی ہیں ان کی یہ رول موڈل بھی تو ہوتی ہیں لوگ جو ہیں بہت سے کریکٹرز جو ہیں نئے جو کریکٹرز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ شوہر ملک کو دیکھ کے جو ہے وہ لرن کرتے ہوں گے ان کے سٹائل کو دیکھ کے ان کے بہت سے فینز ان کی وجہ سے کریکٹ کھیلنے آئے ٹھیک ہے اسی طرح سے سانیا مرزا اگر ہیں ان کو دیکھ کے بہت سے جو نئی جنریشن ہے وہ ٹینس کھیلنے کے اس میں گئی ہوں گی پھر اسی طرح سے پھر آپ ان کی جو شخصیت ہے ان کی جو نیجی زندگی ہے اس کو بھی ایز ای رول موڈل اپناتے ہیں لوگ تو سیلیبیٹیز پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ تھوڑا دیکھ کے پھونک کے اور اس طرح کے سکینڈلز سے بچ بچا کے جو ہے وہ جب اتنی آپ کو عزت ملتی ہے آپ ایک لکھ کے سٹیڈیم میں میلبرن میں اترتے ہیں اور اتنا ایک لکھ کا کراؤڈ آپ کے لئے کلاب کر رہا ہے آپ کو ویلکم کر رہا ہے آپ نے ایک چوکہ مارا ہے اور آپ کے لئے جو ہے نا وہ ویسلز بج رہی ہیں کلاب ہو رہی ہیں اور آپ کو اتنی عزت مل رہی ہے اور آپ سٹار ہیں میں نے اس شویب ملک کو بھی جانتا ہوں جو اپنے کاندوں پہ جو ہے نا پوری ایک کٹ بیگ اٹھا کے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ لاہور کے لسی سی گراؤنڈ کے چکر لگایا کرتے تھے اور جو ہے وہ اکثر انٹرویوز میں اور اکثر نیجی محفلو میں اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں کرونا رویا کرتے تھے ہم اس شویب ملک کو بھی جانتے ہیں کہ اس ٹنگل کے دور میں آپ نے جب ایک ٹیم میں جگہ بنانے کے لئے کیا کیا پاپڑ آپ نے پیلے اور کیا 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 تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو جاتی ہیں اس کو میڈیا بھی ڈسکس کر لیتا ہے اس کو ڈیجیٹل میڈیا ابھی ڈسکس کر لیتا ہے ایک نیچرل سی بات ہے تو اچھا ثانیہ مرزا کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اچھا جو آپ نے بات کی ہے بچوں والی اس میں یہ ہے کہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج شویب ملک جو ہے ازہان کو بیٹے کو اور بیٹی کو نام بول رہا ہوں ان کو پاکستان لانے کے لئے جو ہے اپنے سابق سسرال سے اور اپنی سابق اہلیہ سے بات کریں گے نہیں کریں گے جن سنہ جعویت کے ساتھ ابھی شادی کی ہے انہوں نے ان کا مزاج کیا ہے کیا وہ شویب ملک کے ان دو بچوں کو ایکسپٹ کریں گی نہیں کریں گی یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں فیملی کوٹس میں ہاں مکسر جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ کیسیز کو دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو ہے نا وہ مجھے وہ بڑا ٹیپیکل سا ورڈ ہے نان اور نکتہ اور پتہ نہیں کیا سامتھنگ نفکہ نفکہ سامتھنگ تو یعنی کہ اس کے بچوں کا جو خرچہ ہے جی تو یہ کچھ ایسے فگرز بھی نہیں ہیں کہ بچوں کے خرچوں کا ان کو کوئی ایشو ٹھیک ہے جی اس میں صرف یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے سانیا مرزا کا ابھی تک ایک مزاج دیکھا اس سارے ایشو میں اور ان کا رییکشن دیکھا تو مجھے نہیں لگتا کہ سانیا مرزا بچوں کو ان کے فادر سے ملنے سے روکیں گے تو یہ ملاقاتیں جب وہ چاہیں بچوں سے وہ دبائی میں مل سکیں گے مگر اس طرح کی صورتحال یا اطلاع میرے پاس نہیں ہے کہ ایک جو سرٹن ایج ہے بیٹے کی اور بیٹی کی اس کے بعد جو ہے بزریا کوٹ جو ہے شوئے ملک ان بچوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ان کی حوالگی کا کوٹ میں مطالبہ کریں مجھے اس طرح کی صورتحال نہیں لگ رہی بچے تو انڈیا نیشنل بھی ہے آئیڈن آئیڈن ایڈن کنسو کہ وہ پاکستان جاننے کی بھی جانتی دیکھیں بشرا وہ کسی بھی کنٹری کے نیشنل ہوں بچے تو وہ شوئے ملک کے کسی بھی کنٹری کے نیشنل ٹھیک ہے تو ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے ابھی تو دیکھیں انہوں نے شوئے ملک نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے ایک نئے ہمسفر کے ساتھ اور اب یہ ہے کہ ابھی یہ معاملات جو ہے نا بات کے ہیں تو کب جو ہے دوبارہ سے دونوں میں رابطہ ہوتا ہے ایک ایکس کے ساتھ کب ان کی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی کتنا عرصہ نہیں ہوتی تو میرے خیال آپ ابھی تو وہ ہانیمون فیز پہ ہوں گے جی آپ جو مرضی کہہ سکتی ہیں آپ ہانیمون فیز کہہ لیں آپ اس کو جو ہے نا ٹرانزٹ فیز کہہ لیں آپ اس کو کوئی جو ہے نا رام لیلا کہہ لیں آپ اس کو دکھ کی گھڑی کہہ لیں آپ اس کو خوشی کی گھڑی کہہ لیں آپ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں آپ ملکہ آلی ہے میں چاہتی ہوں کہ جو بھی ہو سب کے لئے بہترینی ہو چاہے وہ ساپیشن ہے دیکھیں ہماری تو نیک تمنہ ہیں کیا نام ہے امیر جسوال خوابر مانکہ کے لئے میں نیک تمنہ ہے کہ وہ بھی جو ہے آئندہ زندگی جو ہے اپنی ہنسی خوشی گزاریں اور اس فیز سے جلدی سے جلدی نکلیں بے شک اسی طرح سانیا مرزا کے لئے بھی ہماری نیک تمنہیں ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کریں اور اسی طرح سے وہ بچے سٹارز بنیں اور شادی سوچ سمجھ کے کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم سنہ جعوید کی بھی بات کرتے ہیں شویب ملکی کہ وہ ایک نئی زندگی جو گزار رہے ہیں اس کے لئے بھی ہماری سمہ پوڈکاسٹ کی طرف سے بیسٹ فشیز ہے جی اچھے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میرا تو ایک کوئیسٹین ہی بنتا ہے کہ کیا شویب ملک نے امیر جسوال کو ڈرا دھمکا کے طلاق ڈلوائی ہے سنہ جعوید کو اور کیا سنہ جعوید نے زبردستی طلاق لیے امیر جسوال سے دیکھئے یہ بات تو تیہ ہے کہ امیر جسوال جو ہے وہ اچانک سے سنہ جعوید کے ہیرو سے ویلن بن گئے یہ تو ہوا یہ تو ہوا اب یہ ہے کہ سنہ جعوید جو ہے وہ ایک سیلیبرٹی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ سنہ جعوید کو ڈائیوز لینے کے لیے جب اس نے فیصلہ کر لیا بقول خلیل الرمان کمر کسی بھی کہانی کی سنہ جعوید جب پہلی مرتبہ یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو وہ جا رہی نہیں ہوتی وہ جا چکی ہوتی ٹھیک ہے تو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ کے پاس کوئی انفومیشن میرے خیال میں ہے اس طرح کا پریشر جو ہے شویب ملک کی طرف سے تو نہیں خیر لیکن کہیں نہ کہیں سے امیر جسوال پہ یہ پریشر آیا کہیں نہ کہیں سے اور جس شہر میں امیر جسوال اور سنہ جعوید رہتے ہیں وہاں پہ یہ عام سی بات ہے کہیں سے بھی پریشر آ جاتا ہے تو وہ جو ہمارا خوبصورت شہر ایک راچی ہے وہاں پہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اور اس طرح کا دھمکی امیز فون جو ہے وہ معمول کی بات ہے تو امیر جسوال چونکہ ایک میوزیشن ہے سنگر ہیں اور فنون لطیفہ میں میوزک ایک ایسی سنف ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی ایک انوسنٹ جی اور آپ 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 کمپیریجن کر لیں فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں کا بھی کمپیریجن کریں نا اگر آپ آپ میوزک ڈیریکشن اور سنگنگ سے آپ فلم ڈیریکشن اور ایکٹنگ کی طرف آئیں تو آپ کو روئیوں کا اور مزاج کا فرق نظر آئے گا تو موسیقی ویسے ہی محبت کی زبان ہے تو امیر جسوال جو ہیں وہ محبت کی زبان کی سنف سے ان کا تعلق ہے تو وہ میرے پاس اطلاع ہے کہ ان کو کچھ کالز گئیں اس طرح کی اور کہیں بلایا بھی گیا اور بٹھا کے سمجھایا گیا کہ آپ جو ہے رسپیکٹیبل طریقے سے اس معاملے کو خاتم کر دیں تو انہوں نے ڈائیوز پیپر پر سائن کر دی ہے یہ معاملہ وہ اس کا گریس فول ایکٹ ہی ہے چونکہ اس نے اس کو کاملی اور سمودلی مطلب کر دیا دیکھیں آپ اس کو گریس فول ایکٹ کہلیں کمزور ایکٹ کہلیں شور نہیں مچائے مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا گھئی آپ کو تو تب تک جو ہے نا ڈھول بجا کے اطلاق کبھی ہوتے دیکھیں یہ بھی خلیل رومان کمر صاحب کا کارنامہ سنیں سنیں ایک مووی پنجاب نہیں جاؤں گی خلیل رومان کمر صاحب رائٹر ہے کہانی کیا ہے بتائیں پہلی دفعہ میں نے دیکھی کہ ہمانیوں سید ہیرو ہیں اور میوش حیات جو ہیں وہ ہیرویں ہیں اور کہانی کیا ہے اور ہم لوگ پریمیر پہ خلیل رومان کمر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھ رہے ہیں تو وہ لاہور کے سینے سٹار سینما میں اس کا پریمیر ہوتا ہے کہانی یہ ہے کہ شادی ہوئی ہے ہمانیوں سعید اور میوش حیات کی اور اس کے بعد ان کی انبن ہو گئی ہے اور اب بات ڈائیوز تک آ گئی ہے تو ڈائیوز دھوم دھام سے طلاق جو ہے دینی ہے اسی طرح سے وہ جو فائیف ہنڈر پلس جو ہے شادی کے جو میمان تھے جو لسٹ تھی جو برات کے ساتھ آئے تھے وہی پوری لسٹ وہی پوری لڑکی کی طرف سے لسٹ اور دھوم دھام سے اسی محل نمہ حویلی کے اندر شادی کا انرینجمنٹ بینڈ باجہ بارات پورا ماحول بنا کے اور دھولا جو ہے دھولا بن کے ہمانیوں سعید سج دھج کے اور میوش حیات بھی پوری تیار ہو کے دھولن کے روپ میں اور پورا کھانا چل رہا ہے اور پورا شادی کا ماحول ہے مگر وہ طلاق سرمنی ہے وہ میری سرمنی نہیں ہے وہ ڈائیوز سرمنی ہے طلاق سرمنی ہے یہ بھی انٹرڈیوز کروا دیا خلیل صاحب نے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کہا ہوتا ہے پتہ نہیں کہا ہوتا ہے انہوں نے کہی تو دیکھا ہی ہوگا دھوم دھام سے بینڈ باجے کے ساتھ طلاق ہو رہی ہے میں کہاں نہیں سنا رہا ہوں پنجاب نہیں جاؤں گی فلم کی سپر ٹوپر ہٹ فلم ہوئی ہے اچھا تو ابھی ہم مووی دیکھ کے نکلیں ہیں تو خلیل صاحب یہ دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں یاد آ جانا چاہیے تو وہ سیگرٹ پی رہے تھی اپنے سٹائل میں سیڈیوں پر بے کے سینسٹار کے میڈیا کے باقی بھی لوگ تھے تو میں آیا تھا مجھے کہتا ہے نائم بتائے گا کیسی لگی کہانی میں نے کہا مجھے تو بہت فضول لگی یہ کتنے لوگوں کا ایشو ہے ہمارے معاشرے کے کتنے پرسن لوگوں کا ایشو ہے اچھا سب سے پہلے اس میں یوتھ کہاں گئی آپ کی فلم میں یہ تو شادی شدہ لوگوں کا ایشو ہے اچھا شادی شدہ بھی وہ لوگ جن کی شادیاں نکام ہو گئیں اب اتنے لوگوں کا ایشو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے ہمارے معاشرے میں اور وہ کتنے پرسنٹ ہے جو کہ آپ کی کہانی کے مطابق دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈائی بورس کو ویسی تو کوئی انڈین سونگ بھی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے بریک اپ بریک اپ سونگ تھا اب یہاں بریک اپ کیفے بھی کھلا بھی پتہ آپ کو لو کیفے کا نام بریک اپ ہے اچھا یہ ٹرینڈ ہے انٹرنیشنل فورن کنٹریز میں زیادہ سنگینا شروع وہاں پہ ٹھیک ہے چلتا ہے وہاں پہ کیا کہا نہیں چلتا تو لیکن اچھا خلیل صاحب نے اس وقت تو میری بات سن لی اور اپنے مزاج کے خلاف سن لی بری بات خموشی سے بلکل سارے لوگ بیٹھے تھے میڈیا کے باقی لوگ بھی اس پر موجود تھے تو چونکہ اس وقت میں جیس میڈیا ہاؤس میں کام کرتا تھا وہ میڈیا ہاؤس اس فلم کا میڈیا پارٹنر بھی تھا تو پریمیر کے رینجمنٹ بھی ہم نے خود کیے اچھا لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے اس وقت انہوں نے سار ہلا دیا اچھا لیکن وہ فلم جو ہے اس نے اتنا بزنس کیا لوگوں نے وہ دھوم دھام سے طلاق جو ہے دیکھنے کے لیے اس قدر خواتین سینماز میں گئی اور وہ پاکستان میں بھی اس نے بہت بزنس کیا اور باہر آورسیز میں اس نے ریکارڈ بزنس کیا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ امیر جسوال اور سنہ جعوید کی خاموشی سے ہونے والی طلاق بھی ہمیں حضم نہیں ہو رہی کہ وہ خاموشی سے کیوں ہو گئی وہ دونوں طرف سے جو ہے نا ایک گولہ باری لفظوں کی وہ کیوں نہیں ہوئی وہ کسی ٹی وی شو میں بیٹھ کے اس نے بات کیوں نہیں کی ایک پریس کانفرس کیوں نہیں آئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ شو بیس سیلی بیٹیز نے طلاقوں کو مزاق بنا دیا تھا اب بہت سے لوگوں سے میرا پرسنل تعلق بھی ہے من کے نام نہیں لینا چاہتا وہ کرتے کیا تھے اور ہم نے ایک وقت آیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے طلاق کی خبر کسی کی ٹی وی پہ نہیں چلا نہیں ہوتا کیا ہمیں نام لیتا ہوں نام بتایا نام بتاتا ہوں وینا ملک ادھر جو ہے انہیں خبر چلوا دی کہ وینا ملک جو ہے نا وہ اسد خٹک کے ساتھ سلاک ہو گئی اس کے بعد پتا چلا وہ پھر دوبائی میں کٹھے ہی رہے ہیں اچھا جی آپ نے تو خبر چلوا دی تھی وہ مولانا تارک جمیل سب آگئے انہوں نے آکے وہ ٹی وی شو میں لائی وینا کو سمجھایا کیا اچھا میں مولانا صاحب کی بات مان گئی تھی ڈاکٹر آمر لیاقت مرہوم جو ہے اس کے شو میں طلاق ہو رہی ہے مولانا تاہر جمیل صاحب سمجھا رہے ہیں تو طلاق واپس ہو رہی ہے ایک ایک آپ نے مزاق بنا دیا میں اگلا نام سن لیں ہمیرہ عرشت ہے ہماری بڑی زبرزہ سنگر ہے گل سن ڈھولنا وہ پریس کانفرس کرتی ہیں لائر پریس کلب میں آتی ہیں پریس کانفرس کرتی ہیں پورے میڈیا کے سامنے طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی ختم ہو گئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر ساتھ رہ رہے ہیں کیا ہوا وہ پوری نہیں ہوئی تھی پتہ نہیں ایک ہوئی تھی ڈیڑھ ہوئی تھی اس وقت تو وہ رجوع ہو گیا تو وہ سارا ختم ہو گیا اب ایک اور سیلیبیٹی ہے وہ آج کل پولٹکس میں آگئی ہے لیکن میں ان کا کم از کم سوری نام نہیں ہوگا تو اس طرح کے جب واقعہ تو ہوئے نا کنزیکٹیو تو یہ طرح اسی طرح فلم سرنجمن ہے انہوں نے وہ ایک لکی علی سے شادی کر لی یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے دو تین سال پہلے کی بات ہے تو لکی لکی علی سے شادی کر لی ایک دم سے خبر آگئی کہ وہ الہتگی ہوگی ڈائی بوس ہوگی اچھا کیسے ہوگی ہم نے خبر خبریں جو ہے وہ اونر کر دیں اس کے بعد لکی علی کا فون آتا ہے تو وہ انجمن ساتھ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کریں یہ تو میرے ساتھ ہیں کچھ نہیں ہوا طلاق نہیں ہوئی تو میں ہم نے کہا کہ میڈم آپ نے کیوں میڈیا کو فون کر کر کہا کہ طلاق ہوگی میں اس وقت غصے میں تھی اس قدر مزاق بنا دیا اس چیز کو اس کے بعد ہم نے جو اس بیٹ کے جو ریپورٹر ہیں جو جانلسٹ ہیں خود سے فیصلہ کیا کہ یہ فنولا لتیفہ اور شو بیس میں اس طرح کی چیزوں کو اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے طلاقوں کی خبریں جو ہے نا وہ گھروں تک رہیں اس کو ٹی وی پہ لے کے نہ آئیں اب سکرین پہ لے کے نہ آئیں میں سے بھی یہ پرسنل سا ہے تو وہ جو آپ کا سوال تھا امیر جو سوال جو ہیں یہ واقعی ایک انجسٹری کے لوگوں کو اور ایک ہمارا جو مزاج بن چکا ہے معاشرے کا کہ لوگوں کو یہ چیز حضب نہیں ہو رہی کہ یہ اتنی خاموشی سے کیسے ہو گئی تو میں نے آپ کو وہ فلم کا واقعہ سنا دیا پنجاب نہیں جاؤں گی وہ پوری کہانی بیس کرتی ہے کہ دھوم دھام سے شادی کی طرح دھوم دھام سے طلاق تو اس طرح صرف یہ نہیں ہو اس لیے تھوڑا سمیں آپ سے ماز رہ چاہتا ہوں نہیں نہیں سمیں میرے ایک اور کوئیسٹن ہے جب ہم بات کرتے ہیں وسیم بھدامی اور شاہستہ لودی کی تو مجھے بتائے کیا کتی پوسیبلیٹی سے کہ ان کو آلڈی پتا تھا سنہ جوید اور شیربلی کے فیر کا نہیں یہ دونوں شادیوں اور طلاقوں کے انچار جاں پاکستان میں یا ان کے پاس منسٹری ہے کہ اگر ان کو پتا ہے یا نہیں ہے وسیم بھدامی سے میرا ویسی بھائی ہے میرا بہت زیادہ تعلق ہے اور ساہر لودی بھی میرا دوست ہے اب ڈاکٹر شاہستہ سے میرا نہیں خیر اتنا لیکن اگر ان کو پتا تھا بھی تھا بھی تو اس میں اتنی جو ہے وہ پریشانی کی کیا بات ہے اگر تھا بھی چلیں نہیں آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ وسیم بھدامی اور ڈاکٹر شاہستہ کو اگر پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو وہ بتاتے یا شو میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے کہ دیکھئے یہ ہو رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے یا وہ آپ کو بتاتے یا مجھے بتاتے ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں اگر ان کو پتا تھا بھی دونوں کو اور وہ ایک قریبی دوست ہے احسن خان کی بہت زیادہ شوئے ملک سے دوستی ہے اس طرح شوئے ملک کی بہت سے لوگوں سے احسن خان کی تو سنہ جوید کے ساتھ ایک ڈراما بھی چل رہا ہے گراما بھی چل رہا ہے بلکہ اس کی بڑے میم بھی بن رہی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کی آپس میں چونکہ شوئے ملک کھیل تو کرکٹ رہے تھے لیکن مزاج ان کا پورا ایک فنون لطیفہ کے ساتھ وہ جڑے رہے نیجی محفلو میں اور مختلف ایکٹریسز کے ساتھ اور لاہور میں میں جانتا ہوں بوسی ایکٹریسز کو ان کے ساتھ ایک دوستی اور ملنا جلنا کراچی میں بوسی ایکٹریسز کے ساتھ اور دوسرے ایکٹریسز کے ساتھ بھی اور فنون لطیفہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا قریبی ایک ملنا جلنا رہا ہے تو میرا کہنے کا مقصد بشرا یہ ہے کہ اگر وسیم بادامی اور ڈکٹر شائزدہ ان کو اس سارے معاملے کا اس ماجرے کا پتہ تھا بھی تو یہ ان کے اوپر کوئی فرض تھوڑی ہے کہ وہ وہ ڈسکس کریں لوگوں سے اور کس لیے تھوڑی ہے کہ آپ کو پتہ تو آپ بتائیں اور اگر انہوں نے ہاں یہ ضرور ہے آپ کے سوال سے جو ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ اگر انہیں اس معاملے کا اس ماجرے کا پتہ تھا اور واقعی اتنی قربت تھی ان کی تو انہیں دو گھر اجڑنے سے بچانے کے لیے اپنا رول جو ہے وہ کسی حد تک کانسلنگ ہو جاتی کوشش کرنی چاہیے تھی میبھی انہوں نے کی ہو میبھی کی بھی ہو ہاں ظاہر ہے اندر کی باتیں تو گیپ کے علم تو اللہ ہی جانتے ہیں ہم تھی صرف ڈسکس ہی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں سر جب میں بات کرتی ہوں بشرا انساری کی اور ریشم کی تو ان کا کچھ شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے ریشم کون ریشم یہ جو فلم ایکٹریس بھی رہ چکی ہیں پاکستانی لولی ووڈ کی اچھا ہماری جو فلم ایکٹریس ہیں جانو سنزرہ جیوہ فلم جیوہ فلم کی جو ہیرون تھی جی ان کی بات کر رہی ہیں ریشم جو ہیں نہیں نہیں وہ تو دیکھیں ریشم جو ہیں وہ ہمارے ملک کی بڑی زبردست سیلیبریٹی ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور ان کا جو ہے نا ایک مسئلہ ہے ان کا دسترخوان جو ہے نا وہ بڑا وسیع ہے یہ جو ٹرمنالوجی ہے آپ کو اکثر آپ دیکھتے ہوں کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ سب جو ہے نا شویر ملک سے بھی ریشم کی کافی ایک دوستی رہی اور ہمائیوں سجید سے ان کی بہت زیادہ ایک وہ ہے اور کراچی کے باقی انڈسٹری کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے احسن کے ساتھ سب کے ابے بلکہ یہ جو آئی تھی انڈیا سے ایک ایکٹریس تھی بہت بڑا نام ہے مہتاز بیگم تو وہ بھی ان کی میزبہ نہیں کر رہی تھی تو وہ اگر کچھ اس طرح کی بات کر رہی ہیں تو وہ ان کا اپنا پوائنٹ و ویو ہے ریشم کا دیکھیں سیلیبریٹیز جو ہیں وہ پھر میں بھی ریشم کو جو ہے وہ سانیہ مرزا اور شوی ملک کی علیہدگی کا صدمہ بھی ہو دکھ ہو اور وہ لوگوں کا جو ہے نا وہ دکھ لے بھی جاتی ہیں بعض اوقات وہ کسی کے وجہ سے کافی کافی دن تک پریشان رہ لیتی ہیں یہ ان کا مزاج ہے اس طرح کا بوشتا انساری جو ہیں وہ موسٹ لیجنڈ ہیں انہیں یہ برا لگ رہا ہے کہ لوگ انہیں فان کر کے کیوں کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ملک کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے تو ہاں باقی باقی دیکھا جائے پورے ملک میں ایشو یہی لگ رہا تھا کلمہ دی اور تو کچھ تھا نہیں الیکشنز ہے بھئی اور ایتا مسئلے چل رہے ہیں ملک میں بشتا آپا جو ہیں وہ اس لیے تھوڑا زیادہ غصے میں ہیں کہ مجھے فان کر کے کیوں میرا جو ہے نا اس پر رائے مانگی جا رہی ہے میرا ری ایکشن لیا جا رہا ہے اور میں کیوں اس پر بات کروں وہ کسی کی نجی زندگی ہے وہ کسی کا فلاں معاملہ ہے تو اگر وہ اس طرح کی بات کر بھی نہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا چلیں جو ہو گیا اللہ اس میں کوئی بہتری کر دے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ آپ ایک ریناؤنڈ سیلیبریٹی ہیں نام ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اس کا اثر لیتے ہیں آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں اس وجہ سے میڈیا جو ہے وہ آپ سے اکثر اس طرح کی ایشیوز پہ رابطہ کر لیتا ہے اپنین لینے کے لیے اور اچھا ایک بات ہے دیکھیں تلق بات ہے ہم لوگ بھی اس وقت جو بیٹھے ہیں دونوں یہاں پہ ریٹنگ کے چکر میں بیٹھے ہیں اتنی دیر سے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارا کہ بعض وقت ہم جو ہے نا ویوز کے لیے ریٹنگ کے لیے بھی جو ہے وہ میڈیا اس طرح باز وقت سیلیبریٹیز کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو ہم لوگ جو ہے نا پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک ٹرانسمیشن ہو رہی تھی شوکر تھانمہ ہسپیٹل کی ٹھیک ہے اچھا نہیں سوری ٹرانسمیشن ہو چکی تھی دلیر میں دی جو تھے وہ اس میں آئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد دلیر میں دی پاکستان آتے ہیں ٹھیک ہے اور رات کو ایک شو ہوتا تھا غالباً رات گئے یا اس کا کچھ نام تھا تو اس میں دلیر میں دی کا انٹرویو آ رہا تھا رات تقریباً گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا تو سوہیل ایم ساتھ بیٹھے تھے اور میں اس وقت پی ٹی وی سٹوڈیو کے اندر موجود تھا تو ہوسٹ نے پوچھا نورالحسن آئی تنک ہوسٹ تھے تو انہوں نے پوچھا جی دلیر میں دی ساتھ بتائیں کس کو ابھی لائن پہ لیں کال سرپرائز دینے کے لیے کہ آپ سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے جناب بانی چیئرمین کا نام لے لیا عمران خان کہ آپ ان کو فون ملائیں اچھا وہ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ شوکت حانم کے لیے چیرٹی شوز کر کے گئے تھے دلیر میں دی ٹھیک ہے تو کوئی ساڑھے گیارہ پونے بارہ کا ٹائم ہو گیا ہوگا تو وہ اب وہ لائیف کال ملالی بانی چیئرمین کو تو انہوں نے جو ہے نا بڑی نیند والی آواز میں ہیلو تو انہوں نے کہا ہاں سب جی جی بور رہو انہوں نے کہا آپ پہچانی ہے کون ہے کون آئے ہیں ہم انہیں کون آئے ہیں یہ بات کریں دلیر میدی سب آئے ہیں کہتے ہیں وہ تو چھوڑیں یہ کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا فون بند کر دیا انہوں نے کہا یہ کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ بے ٹائم کسی کو ٹائم بھی دیکھتا ہے لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ اس وقت پتہ نہیں کس حالت میں ہیں کس موڈ میں ہیں کیا کر رہے ہیں اچھا ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ بھی نہیں پوچھتے ہم سیدھا ہی کہتے ہیں بشرا جی بات کر رہی ہے یہ بتائیے کہ اس واقعے پہ آپ کی رائے کیا ہے بس آپ اس وقت لائیو ہیں اور باز کا تو آپ وہ لائیو ڈال دیتے یہ غلط ہے نا سیلپش ہاں تو وہ کر دیا نا انہوں نے دلیر میدی کے ساتھ بانی چیرمین ویسے تو انہوں نے بڑی دنیا کے ساتھ کیا ایسی ایسی چیزیں کر دی کہ جو بندہ اسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ان کے دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو یہ میرے سامنے کا واقع ہے یہ جو ہے نا وہ سویل ایمس اب اس کے گواہ ہیں اور نورال حسن وہ تو ادھر ہیں دلیر میدی چلے ابھی انڈیا ہے تو یہ واقعہ بانے کے یہ کوئی ٹائم ہے کال کرنے کا کون دلیر میدی بند کریں فون آپ فون بند کریں صحیح ہے نہیں دیکھنا چاہیے نا ہر کوئی اب آپ کے تابق تو اویلیبل نہیں ہو سکتا اویلیبل نہیں ہو سکتا تو آپ کو اپنی پاؤں پہ کود کو لانا مانے والی بات ہے انیویز جہا ہم شویب اور سانیا کو ہی آج ڈسکس کر رہے تھے تو ابھیسلی دھکتو ہے کہ دی سپریٹے لیکن اٹھوکے اویلیبلی پہنے کیا بھیتری ہو تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا اور ہمیں آنے والے وقت میں سب کو مل کر دعا گو ہونا چاہیے ان کے لئے جو کہ اکٹھے نہیں ہیں اور ان کے لئے جو کہ اکٹھے ہو چکے ہیں اللہ کی فضل سے اور سیکنڈی جب سر آپ نے بات کی تو ابھیسلی لوگوں کو کیا ہے لوگوں کو کیا ہے لیکن 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 اویلیبلی جس کیپ دس ٹاپک کے سائیڈ جو کہ سیلیبلیٹی لائیسٹیل سے جھراو ہے تو دیرز لار مور وی کن ڈسکس آن پولیٹیکل اپ ڈیٹس ان پاکستان میں جو ہو رہا ہے اور بات اگر ہم کرتے ہیں فروری کی تو آٹھ فروری کو گائز election ہے وارڈ ڈالے اور آپ سب جو ہیں وہ ایسی سیاسی جماعت کو چننے خوش سے فیصلہ کریں خوش سے ویلویٹ کریں کہ کونسی بہتر ہے اور کونسی پاکستان کی بہتری کے لیے کہ جو باقی سارے جو سرٹن ٹاپک سے ان سے کچھ نہیں بننے والا جو پاکستان کو ڈیویلپ کریں گے آگے جا کے اس کی لئے پلیس فاکس کریں اور آٹھ فروری کے لیے فروری کے لیے جو ڈیویٹ کریں گے ہم نے واے پہر پیو لیے شکریہ موسیقی